جے کے ساتھ مل کر جمی اوسو کریں گے اسٹریٹ چیمپئنگ پہ عملہ مار مار کر بیج دیں گے اسٹریٹ چیمپئنگ کو ڈائریکٹ آسپیٹل جانیں گے سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا دوستو جو سوچا تھا وہی ہوا بیتیس میکڈوم میں بلٹ لائنگ کے ٹیم ایک بار پھر ٹوٹ گئی کیونکہ جمی اوسو نے بلٹ لائنگ میں پڑی ان سبی پریشانیوں اور مسیبتوں کا الزام ٹریبل چیف پہ لگایا اور سولو سکوا کو بھی یہ بولا کہ اماری طرح ٹریبل چیف تمہیں یوز کر رہا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور دھوکہ دے گا جہاں ایک مومنٹ میں سولو سکوا نے اپنے بائی جمی اوسو کی بات مانگ کر ان کے سائیڈ ہو گئے جسے دیکھ کر ٹریبل چیف کافی احران ہوا لیکن جمی کو کہا پتا تھا کہ یہ ٹریبل چیف کی بنی بنائی ہوئی چال ہے جب رومن کا صبر جمی اوسو کی بتمیزیوں سے ٹوٹا تو اشارے سے سولو سکوا نے سماؤن سپائک اپنے بائی جمی اوسو کو دے مارا اور وہاں سے چلے گئے اور وہ کعوت تو سنی ہوگی کیار کتے کا دن آتا ہے کیونکہ آنے والے سمیک ڈانگ کے لیے ٹریبل چیف کو ایٹورٹائز نہیں کیا گیا ہے مطلب آنے والے سمیک ڈانگ میں ہمیں رومن رینگز دیکھنے کو نہیں مل سکتے تو اسی لئے جمی اوسو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سولو سکوا پر بیانک عملہ کر سکتا ہے اور اسٹریٹ چیمپین کے ایک غلطی کی وجہ سے جے اوسو بھی عملہ کر سکتے ہیں سولو سکوا پر بس دیکھنا ہے کہ کیا سولو سکوا آنے والے سمیک ڈانگ میں جمی کے کیر سے بچ پائیں گے یا نہیں اور دوستو وہ ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیک ڈانگ میں ٹریبل چیف کی غیر موجودگی پر سولو سکوا ان دونوں بائیوں سے بچ پائیں گے یا نہیں ہمیں پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتانا